موسیقی 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 کیوں ہے اور پاکستان ڈرائگن کے سائے میں کیوں گھوسا ہے دراصل 29 جولائے کو فرانس سے آئے پانچ رافیل کی امبالہ میں لینڈنگ ہوئی اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے تک بھارتی وائی حسینہ کے جاواز اس کی ٹریننگ لیتے رہے چین کی سیباں کے قریب ہمچل میں رافیل کو اڑایا گیا اور ہمارے پر رافیل کو گرستہ دیکھ جنپنگ اور ان کے چیلے پاکستان کی حلق سوکھنے لگی چار طرح کی بارک مسائلوں کو لے اگر اڑنے والے پانچ پانچ رافیل نے چین کے دم کو چکنا چور کر دیا اور اب سوطر بتاتے ہیں کہ رافیل لڑاکو بیمانوں کا آگلا سیٹ اوکٹوبر میں آئے گا جس میں چار رافیل بیمان کے ہونے کی سمبھاونا ہے اس سے پہلے دس ستمبر کو پانچ رافیل کے انڈکشن سیرمینی ہوگی جس میں رکشا مطیر راجناس سنگھ اور ان کے فرانسیسی سمککش ٹورینس پہلی شامیر ہوگی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکٹوبر کے مہینے میں چین کیا کچھ بڑا کرنے والا ہے آخر چینی سینہ اکٹوبر کا انتظار کیوں کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے جانئے چین جو کرنے کی سوچ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دراصل سیمہ ویواد کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ مئی میں شروع ہوا تناب چار مہینے سے جاری ہے شروعات میں گلوان ویلی اور پیٹرولنگ پوائنٹ پندرہ سے چین نے سینہ پیچھے بلانے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ پینگانگ سو گوگرا اور ہوت سپرنگ جیسے پیٹرولنگ پوائنٹ سترہ اے کیا کہا جاتا ہے اس کو لے کر چین ابھی بھی اڑا ہوا ہے چین پینگانگ سو میں فنگر پانچ سے فنگر آٹھ کے بیچ خود کو مضبوط کرنے کی لگتار کوشش کر رہا ہے پی اے لے نے مائی کی شروعات میں فنگر چار سے فنگر آٹھ کے بیچ کلے بندی کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد سے چین سینہ پر مائی سے پہلے والی استطیق بحال کرنے میں آنا کانی کر رہا ہے لیکن پندرہ جون کی گلوان گھٹنا کے بعد اے لے سی پر حالات یدھ کے بن گئے ہیں اور انٹیلیجن سوطروں سے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق چین اکتوبر میں اے لے سی پر حملہ کرنے کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے گلوان سنگھرس کا ست چھپانے کے لیے چین نے کیا کیا نہیں کیا پہلی بار اے لے سی کو اس قدر سلگا دیا کہ لڈاک کے آر پار بم برشنگ بیمان اوڑنے لگے مسائلوں کو لات کر فائٹر پلین اوڑنے لگے سٹیلائٹ ایمیج نے چین کے پرمانو بم کے بھی بارڈر کے قریب ہونے کے ثبوت دیے یعنی چین اور بھارت دونوں ہی ملکوں کی آر پار کی تیاری دکھی گلوان جھڑپ کے بعد بھارت چین کے بیچ ڈپلومیٹک اور ملیٹری لیبر کی پانچ بار بات چیت ہو چکی ہے لیکن سیما بیوارت کو لے کا گتی روز جاری ہے اور ڈرائگن آرمی آج بھی وہیں ڈٹی ہے جہاں چار مہنے پہلے تھی اس بھی سوتروں سے خبر ہے کہ چین نے لائن آف ایکشوال کنٹرول کے پاس 5G انفرارسٹرکچر وکسٹ کرنا شروع کر دیا ہے خوفی آئی جنسی کو پتا چلا ہے کہ چین ایل ایسی پر فائبر آپٹیکل کیول بچھا رہا ہے اتنا ہی نہیں پپلز لیبریشن آرمی پینگانگ سو جھیل کے پاس سہنیکوں کے لیے بیرکوں کے علاوہ نئے شیڈ کا نرمان کر رہا ہے لیکن بھارت چین ٹینشن کی بھی سب سے بڑے خبر آئی ہے ڈرائگن گلوان سے بھی بڑی ساجی سرچ رہا ہے پانی اترنے کا انتظار کر رہا ہے اور اکٹوبر میں ایل ایسی پر کچھ بڑا کرنے والا ہے انٹیلیجنس سے جو انپوٹس ملے ہیں وہ بہت حیران کرنے والے ہیں اور اسی مقصد سے چین ایل ایسی پر اپنی فوج بڑھا رہا ہے اسلحاج اٹھا رہا ہے لوجسٹک سپورٹ کے ساتھ ساتھ انفرارسٹرکچر بھی بڑھا رہا ہے انٹیلیجنس ستروں کے مطابق اکٹوبر کے مہنے میں چین ایل ایسی پر حملہ کر سکتا ہے اسی لئے اس نے لدداخ سے اورنا چل تک سینہ اور ساجو سمان بڑھا ہی ہے اس وقت لدداخ کے ندی نالوں میں پانی بھرا ہے جسے چینی سے نا آسانی سے پار نہیں کر سکتی اسی لئے ڈراغن آرمی پانی کم ہونے کا انزرار کر رہی ہے مطلب ایک طرف چین ایل ایسی سے لے کر اورنا چل اور سکم تک پوری تیاری کر رہا ہے مشن اکٹوبر میں جھٹا ہے وہیں بھارت کو باتجیت میں اُلجھا کر شانتی کا پارٹ پڑھا رہا ہے ایسا ہی چین نے 58 سال پہلے 1962 میں بھی کیا تھا تھا بھی بازی سیماں کو لے کر چینی سینیکوں نے 115 دن پروی لطاک میں بٹائے تھے لیکن یہ 2 اکٹوبر نومبر کے مہینے میں ہوا تھا اور اس بار بھی کچھ ویسے ہی سنکیت مل رہے ہیں لیکن اس بار چین کو پتا ہے کہ وقت کافی آگے نکل چکا ہے یہ 1962 نہیں 2020 کا پارت ہے جو آنکھیں دکھانے والوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور لڑنے بھیڑنے والوں کی لاشیں بچھا دیتا ہے چین کو یہ میسیج گلوان ہنسا سے بھی مل چکا ہے اس لئے سیماں بیواد سلجھانے کے لیے کبھی وہ بھارت کو دھمکی دیتا ہے تو کبھی شانتی کے کبوتر اڑانا چاہتا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ بھارت کی شکتی کو دیکھ جن پنگ کی زمین ہل چکی ہے چین کے ارمانوں کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں اس لئے وہ زمان پر دوستی اور دل میں دشمنی لیے بدلے کی فراک میں ہے اور بھارت بھی اس بار آر پار کے موڈ میں ہے وہ بھی اکیلے دم پر آپ نے چین کی سازش دیکھی کچھ دیر پہلے رفیل کا دم بھی دیکھا ہندوستان کی تیاری دیکھی اب آپ کو ڈرائگن کو ملی ایک طرح کی آخری چیتاونی کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھارت نے دو ٹوک دے دی ہے اگر چین نے اس چیتاونی کو نظر انداز کیا تو اسے بھاری قیمت چکانی ہوگی کیونکہ لے سی پر بھارتی فوج ایکشن موڈ میں ہے اور دلی سے آدیش ملتے ہی وہ چین کے خلاف دو مورچے بھی کھول سکتی ہے ہوا میں بھارت کے جنگ بازوں کا ایکشن تینگ توپ کے گولوں کے بیچ بھیشانہ پھاس میسائلوں کا بھنڈار اتنا بڑا جسے دیکھ حلق تک سوک جائے ہر مورچے پر ڈرائگن کے خلاف بارودی تیاری اور یدھ کے لیے نکلے انڈین سولجرز چین کے لیے سیدھا چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہندوستان نے دکھاباز چین اور اس کے آقا جنپنگ کو دیا ہے اب ہندوستان کے فوجیوں کو LAC پر موجود چائنیز سے نہ منجور نہیں تھارت نے جنپنگ کے لڑاگوں کو فوراں اپنی زمین سے ہٹنے کا آلٹیمیٹم دے دیا ہے اور یہ آلٹیمیٹم آخری پہلے ڈرائگن کو CDS وپن ڈاغت نے چتایا پھر ویدیش منتری جاشنکر نے سمٹھایا اب ویدیش منترالے نے اعلانیا کہہ دیا ہے LAC پر پورن روپ سے پیچھے ہٹنے کے لئے دونوں پکشوں کو اپنی اپنی چوکیوں پر دوبارہ سینکوں کی تیناتی کرنی ہوگی اور یہ دونوں پکشوں کے بیچ ہوئی سہمیتی پر اٹھایا گے قدموں سے ہی حاصل ہوگا ویدیش منترالے نے چین کو دو ٹوک کہہ دیا ہے LAC پر حالات اپریل سے پہلے جیسا ہو تبھی بھارت کے فوجی بھی پیچھے اٹھیں گے ورنہا CDS اور ویدیش منتری کے سنکیت ساف بھارت تین مہینے سے LAC پر لگاتار اپنے ویدھنسوک ہتھیاروں کا جماوڑا کر رہا ہے کیونکہ چین بھروسے کے لائک نہیں ہے وہ ہمالے میں اپنے ہتھیاروں کو آزمارا ہے لائی فائر ڈرل کر چکا ہے بھو ویجر توپ اور ٹینکوں سے وار ایکسرسائز کر مسل پاور بھی دکھا چکا ہے ویسٹر ڈرائگن کو بھارت کی چیتاونی کے پیچھے بھی بھارتی فوج کی بڑی تیاری کا دم یدھ ہویا کہ ہمالے رینج میں چینی سینہ پر انڈین آلوی بھاری پڑے گی اور چین کو اس ہمارکت کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی ہمالے رینج میں بھارت کی رکشہ تیاری بہت مضبوط اس رینج میں اگر چین اور بھارت کی تھلسینہ کی تلنا کی جائے تو بھارتی سینہ نے پتری، مدھ اور پربی کمانڈ میں سینہوں کا بڑھوارہ کیا ان علاقوں میں ہی بھارت کے دو لاکھ پچیس ہزار سینک تینات وہیں چین نے ویسٹرن تھییٹر کمانڈ تببت اور شنجیان ملٹری ڈیسٹکٹ کو ملا کر صرف دو لاکھ سینک تینات کیے بھارت سے یود کے لئے چین کو اپنے سینکوں کو ان علاقوں سے ہٹا کر بھارتی سیما کی طرف لانا ہوگا جس میں کافی وقت لگے گا یہ علاقے بارڈر سے کافی دور ہی جبکہ بھارتی فوج لیسٹ کے بہت قریب بھارت کے پاس پہاڑی اور زیادہ ہوجائی پر لڑنے کے لئے دنیا کی سب سے بڑی اور ٹرینڈ سے نا جو فیلحال لبداک میں موجود چین سے لگے 3488 کلومیٹر لمبی لیسٹ پر سپیشل مانٹن فورس کے جوان تینات ان جوانوں کو گوریلا یودھ کی خاص چیننگ دی گئی پہلے بھی کرگل یودھ میں یہ اپنا کمال دکھا چکے ہیں پہاڑوں میں بھارت کی سین شمتاؤں کا لہا چین بھی مانتا رہا ہے پی ایلے کے لئے اپ کرن بنانے والی کمپنی کے ایکسپرٹ بھی مان چکے ہیں کہ ماؤنٹین وار کے لئے چینی فوج بھی سڑڈی ہے لیسٹ پر ریز لائن پر تینات چینی سینہ کو بار بار نیچے اترنا پڑتا ہے کبھی ہتھیار بدلنے کے بہانے کبھی سامان اور رشت کے بہانے لیکن سیاچین میں خون جمع دینے والی سردی میں بھی پھارتی فوجی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے سیاچین گلیشئر جو دنیا کا سب سے اوچائی و دشتر ہے 21,700 فیٹ کی اوچائی پر ہے یہاں ایک ساتھ تین ہزار سے زیادہ جوان لگاتا 90 دنوں تک موجود رہتے ہیں اور بہت مشکل حالاتوں میں دیش کی رکشہ کرتے ہیں کچھ ایسے ہی تیاری لیسی پر سوشل مانٹرین فورس کی تھی ایسے میں اگر چین نے بھارت کی چیتابنی نہیں سمجھی تو ہندوستان کے جاواز چینی فوجیوں کا گرزم مرونے میں وقت جایا نہیں کریں گے لیسی سے لے کر ساؤ چینہ سی تک چین چھٹ پٹا رہا ہے ایک اور ہندوستان نے مرجہ سمال رہا ہے تو دوسری اور سوپر پار امریکان چین بری طرح بخلایا ہوا ہے اور اسی بخلاہت میں اس نے ساؤ چینہ سی میں کیریئر کلر میزائلیں فائر کر کے امریکہ کو اور پھڑکا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساؤ چینہ سی پر اپنا قبضہ جتانے کے مقصد سے چین جو وارڈرل کر رہا ہے اس ڈرل کے بیچ میں امریکہ کے ڈسٹرائر یو ایسےس مستن نے گھس کر کھل بھالی مچا دی اور ایک بار پھر چین کو بتا دیا کہ امریکہ کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی جا کر ڈرائگن کو دبوچ سکتا ہے دیوارگن کو 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 دیوار ساؤت چینہ سی وہ جگہ ہے جہاں چین اور امریکہ آمنے سامنے ہیں وہ جگہ ہے جہاں کبھی بھی ورلڈ وار کا ٹرگر دب سکتا ہے اور جہاں پر امریکہ کو دھمکانے کے لیے چین مسائل دھماکے کر رہا ہے تو سمندر میں چین کی داداگیری ختم کرنے کے لیے امریکہ ایک کے بعد ایک اپنے سوپر یودہ بھیج رہا ہے ساؤت چینہ سی میں چل رہی ڈرائگن کی جنگی ریہرسل پر نظر رکھنے کے لیے سپائی پلین بھیج رہا ہے پچیس اگست کو پی اے لے کے یودہ بھیج کے بیچ امریکہ کے دو یوٹو سپائی پلین نو فلائی زون میں جا گھوسے تو چھبیس اگست کو یو ایس آر سی ون تھرٹی فائی بیس جس سے تمتمائے چین نے چھبیس اگست کو امریکہ کو آنکھ دکھاتے ہوئے ڈی فائیب ٹنٹی سکس بی اور ڈی ایف ٹنٹی ون ڈی کریئر کیلر مسائل کا ٹیسٹ کیا جو چلتے یو دپوتوں اور بیمانوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں چین کو لگا کہ امریکہ ڈڑ جائے گا بیان آئے گا اور بات ختم ہو جائے گی لیکن چین کو جو لگا وہ آدھا ہی سچ نکلا مسائل فائر کیا جانے پر پنٹاگن کا بیان آیا کڑا اعتراض جتایا گیا لیکن واشنگٹن میں بیان جاری کرنے کے ساتھ امریکہ کی اور سے ساؤ چینل سی میں جو کیا اس کا اندازہ نہ تو وارڈ ڈریل کر رہی ڈرائگن کی فورس کو تھا اور نہ ہی بیچنگ میں بیٹھے جن پنگ کو سب کے ہوش اڑ گئے ساؤ چینل سی میں امریکی وارشپ یو ایس ایس بسٹین نے چین کی وار پیکٹس کے بیچ گھوز کر کھل بلی مچا دی گائیڈیڈ مسائل دسٹوئر یو ایس ایس بسٹین چینی نیوی کے سامنے جاڑتا ہے مسائل دھماکے کرنے والی ڈریل نیوی سپر پاور کے پلٹ بار سے سک پکائی کھڑی ہے کیونکہ یو ایس ایس بسٹین میں اتنے خاتک ہتھیار ہیں جس سے یہ اکیلے یود میں تحلکہ مچا سکتا ہے یو ایس ایس بسٹین ہر وقت ایمکے 45 نیویل گن ایمکے 35 آٹو کانن فیلنگز کلوزین ویپن سسٹم ایمکے 32 ٹریپل ٹورپیڈو ٹیوبز 170 کلومیٹر تک رینج والی آر آئی ایم 66 ایس ٹینڈرڈ مسائل 2500 کلومیٹر رینج والی بی جی ایم 109 ٹوم ہاک مسائل ایمکے 41 ورٹیکل لانچنگ سسٹم 2 سی ہاک ہیلکاپٹر سے لیس رہتا ہے اتنا بڑا جنگی جاکھیرہ لے کر چلنے والا یو ایس ایس بسٹین ڈریگن نیوی کو تباہ کرنے کے لیے کافی انڈو پیسٹیفک ریزن میں آپ کی موجودگی یہ سنشت کرتی ہے کہ ہم چین سے مقابلہ کریں اور اگر ضروری ہو تو آپ کبھی بھی کہیں بھی لڑ سکتے ہیں اور انہیں ہر آ سکتے ہیں چین کو یہ کھلم کھلا چیتابنی امریکہ کے رکشا منطری نے پرشانت مہاساغر میں ہوای دویپ کے قریب چل رہے ریم پیک یعنی ریم آف دے پیسٹیفک ایکسرسائز کے دورے کے وقت دی ہے 31 اگز تک چلنے والی اس ایکسرسائز کے جریے بیجنگ کو گھیرنے کی تیاری ہے ایک ساتھ دس دیشوں کے بیس ویناشک یو دپوت اور پنڈیبیوں نے حصہ لیا ہے کل ملا کر امریکہ نے ٹھان لیا ہے کہ وہ چین کو سبق سکھائے بینا نہیں بیٹھے گا سمندر میں اس کی داداگیری کا آنٹ کر کے رہے گا اور اس کی تیاری کے نمائش امریکہ کے رکشا منطری کے سامنے ہو لیکن چین بھی امریکہ کو یہ دکھانے میں جھٹا ہے کہ سمدر میں اسے چنوٹی نہیں دی جا سکتی اس لئے وہ ایک ساتھ چار سمدری علاقوں میں وار ایکسرسائز کر رہا ہے چین کی نیوی کی ایک ٹکڑی ساؤ چائنا سی میں جنگیری ہرسل کر رہی ہے تو دوسری ٹکڑی اسٹ چائنا سی میں ایک اور ٹکڑی یلو سی اور بوہائی سی میں تینات ایک ساتھ چار سمدری علاقوں میں چین کی جنگی تیاریاں پر اکھنے کا مقصد امریکہ کو یہ میسیج دینا ہے کہ ساگر میں کبھی بھی کہیں بھی اس کے جوان مورچہ سبھاؤ سکتے ہیں ایک اور چین بار ایکسرسائز کر رہا ہے تو دوسری اور وہ زبانی بارود بھی پرسا رہا ہے ساؤ چائنا سی میں امریکی جنگی بڑے کی تیناتی پر تھمکا رہا ہے ہم امریکہ سے اس طرح کے اکساوے والی کارروائی کو روکنے کا انروت کرتے ہیں سمدری اور ہوای سننے ابھیانوں کو مینیز کرنے کا اور اپنے فرنٹ لائن ٹروپس کو روکنے کا تاکہ درگھٹناوں سے بچا جا سکے پی ایل اے نے بیان میں بھلے ہی درگھٹنا شبت کا استعمال کیا ہے لیکن بات وہ جنگ کی کر رہا ہے کیونکہ امریکہ اور چین کے بیچ اگر کچھ ہوا تو درگھٹنا نہیں ہوگی بلکہ ورلڈ وار کا آگاز ہوگا موجودہ حالات میں بھارت اور چین کی رشتے کو سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کئی بار حق چھوڑنا بھی آتمکھاتی ثابت ہوتا ہے اور جانکار مانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اگر ساتھ دشک کا اتحاس دیکھیں تو ہمیں صاف سمجھ میں آتا ہے کہ چین ہماری جس نس کو دباتا آ رہا ہے اس پر دبنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب بھی یو ان میں جمہو کشمیر کا مددہ اٹھا تب تب چین نے پاکستان کا سمرتن کیا کشمیر میں مانوہ دکار اولنگن ہونے کا اگر پاکستان جھوٹے عاروب لگاتا ہے تو بھی چین اس کے پیچھے سے سمرتن کرتا ہے یہاں تک کی جمہو کشمیر کے درجے کو لے کر آرٹیکل تین سو ستر میں بھارت سنچودن کرتا ہے تو پاکستان ہائے توبہ مچاتا ہے اور چین بھی انگلی اٹھاتا ہے جبکہ اس میں کہیں سے بھی سچائی نہیں ہے جمہو کشمیر میں دنیا دیکھ چکی ہے کہ بھارت گھاٹی میں آتنگ پر لگام چاہتا ہے اور سوبے کا وکاس چاہتا ہے لیکن گھاٹی کو لے کر دو دشمن دیشوں نے منگڑند ماہول بنا رکھا ہے اور گھاٹی کو استھر کرنے کے لیے پڑوسی دیش نے آتنگوادیوں کی پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن چین کی ایسی کئی کمزون نہ سے جنہیں بھارت دبا سکتا اور اسے گھیر سکتا لیکن ان مددوں کو اٹھانے سے بھارت بچتا آرہا ہے ادھاران کی طور پر چین نے تبت کو دیکھتے ہی دیکھتے ہڑا پیئے اور اس نے وہاں کے مول لوگوں کو علف سنکھیک بنا دیا جبکہ انٹرنیشنل لوگ کہتا ہے کہ بڑے دیش چھوٹے دیشوں کی سوطنترتہ نہیں چھین سکتے اور ان پر اتیاچار نہیں کر سکتے ہانگ کانگ کی آزادی خطرے میں چین وہاں منمانی کر رہا ہے لوگوں کی مانگ کو پیے لے کے بوٹوک تلے روند آ جا رہا ہے چین نے اپنا کانون بنا کر تائیوان کو بھی اپنا کشتر گھوشت کر رکھا ہے اور اس دیش کو سمیہ سمیہ پر دھمکاتا ہے تائیوان چین کی ایسی دکھتی رکھ ہے جس میں بھارت نے کبھی بھی کھل کر دکھل نہیں دیا ان سب وجہیں نے مل کر چین کو منمانی کا پورا موقع دے دیا لیکن اب ہم آپ کو بھارت پر انگلی اٹھانے والے چین کی اصلیت دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا کھون کھول جائے گا شنجیانگ پرانت میں اوئیگر مسلمانوں کو لے کر ایک نیا کھلاسہ ہوا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ چین ایک پوری نسل کا نرسنگھار کر رہا ہے اور اس کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ خود شی جن پنگ ہے جسے دنیا ڈرائگن کے نام سے جانتی جسٹین کی بربرتہ کی کہانی کسی سے چھپی نہیں اکھتر سالوں سے جاری تانہ شاہی شاسن کے دمن کی ایک کہانیا اب چین کے اتحاس کا حصہ بن گئی جس میں نردوش اور لاچار آوام کی چیخ اور پیڑا دفن ہو گئی لیکن آج ہم آپ کو چین کا وہ چہرہ دکھائیں گے جو خوفناک بھی ہے دردناک بھی اور بہت شرمناک بھی ہم آپ کو چین کے راشترپتی شری جن پنگ کی وہ اصلیت بتائیں گے جو دراؤنی بھی ہے اور بہت گھنونی بھی شین کے شنجیانگ پرانچ سے آ رہی تازہ خبر خوش اڑا دینے والی ہے مسلمانوں پر جن پنگ کے ظلم کی یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ کی روح کام اٹھے گی ایسوسیٹیڈ پریس کی اس ریپورٹ کے مطابق چین میں شی جن پنگ کے شاسن میں ڈیموگریفک جنوسائیڈ یعنی پوری کی پوری نسل کے نرسنگھار کو انجام دیا جا رہا ہے جن سنکھیا نینترن کی آڑ میں مسلمانوں کا صفایہ کیا جا رہا ہے جو شی جن پنگ دنیا بھر میں اسلامیک دیشوں کو لام بند کر سرو شکتی چالی بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ہی دیش میں مسلمانوں کی انمولن پر آمادہ ہیں ایسوسیٹیڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق اپنی ساجش کو انجام دینے کے لیے ستہ میں آنے کے ایک سال کے اندر شی جن پنگ نے نا صرف دیش کی جن سنکھیا نیتی بدل دی بلکہ شنجیانگ پرانت کے اوئیگر مسلمانوں پر ایسا کہر برپایا کہ چار سال کے اندر ہی ان کا جنم در ساٹھ فیصدی کم ہو گیا جہاں پورے دیش میں جنم در میں صرف چار دشملب دو فیصدی کی کمی آئی اکیلے شنجیانگ شیطر میں پچھلے سال بچوں کا برث ریڈ چوبیس فیصدی تک گر گیا اتیاشار کی ایسی انتہا ہو چکی ہے میں بھیج دیا جاتا ہے زبردستی ان کا سٹریلائزیشن کر دیا جاتا ہے فورسیبل ابوشنز ان کے کیے جاتے تھا کہ ان کی آبادی کم سے کم بڑے سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ شی جنپنگ کے سکتہ میں آنے سے پہلے شنجیانگ کے اوئیگر مسلمانوں کو برابری سے بھی زیادہ کا حق حاصل تھا چین کے باقی علاقوں میں جب ون چائل پولیسی سکتی سے لاغو کی جاتی تھی تب علپ سنکھیاگ مسلمانوں کے بڑی پریوار کو سرکار نظر انداز کرتی تھی کولیس کی پڑھائی سے لے کر نوکری تک میں انہیں کہیں زیادہ سوویدھائی ملتی تھی لیکن جنپنگ کے راشترپتی بنتے ہی کہانی پلٹ گئی اب ون چائل پولیسی تو ختم کر دی گئی ہے چینیوں کے دو سے زیادہ بچوں پر بھی سرکار کوئی کاروائی نہیں کرتی لیکن اوئیگر مسلمانوں کی گھروں میں چھاپے تک مارے جاتے ہیں چھپے بچوں کی تلاشی کی جاتی ہے دو سے زیادہ بچے ہونے پر پر پرشو پر جرمانہ لگایا جاتا ہے 2017 میں جنپنگ سرکار نے جرمانہ بھی تین گناہ بڑھا دیا جو جرمانہ نہیں دے پاتے انہیں ڈیٹینشن کیاپ میں ڈال دیا جاتا ہے شنجیانگ کے کاراکاش علاقے میں ایک کیاپ میں کہے 484 لوگوں میں ایک سوڑنچاس پر زیادہ بچے پیدا کرنے کاروگ ہے 2016 سے لے کر اب تک شی جنپنگ کی سرکار نے اوئیگر مسلمانوں کی آبادی پر کابو پانے کے لیے کروڑوں ڈالر جھوک دیے جانکاروں کے مطابق سرکار 48 کے دم پر مسلمانوں کی پہچان ختم کر دینا چاہتی ہے حملہ ان کے دھرمیں گشواس پر ہے تاکہ وہ اپنا دھرم بدل کر چین کی باقی آبادی میں مل جائیں چین ایسے ہر آروپ کو خارج کرتا ہے لیکن امریکہ نے حال ہی میں چین کی پول کھول دی ودیش منتری مائک پومپیوں نے چین میں ماناو ادکار کی سنکٹ کو پوری شتابتی پر دھبا بتا دیا چین پنگ سرکار شروع سے ہی ایسی نیتییں پولو کر رہی ہے لیکن پچھلے چار سال سے اس پولیسی کو اور بھی تیجی سے لگو کیا جا رہا ہے ان کے اوپر اب اور بھی بڑی تیجی سے کئی پرکار کا دھمن کیا جا رہا ہے چین میں اویگر مسلمانوں پر ظلم کی کہانے یہیں خط نہیں ہوتی حقیقت تو یہ ہے کہ چین کی سرکار شنجیانگ کے ان مسلمانوں کو آتنکوا دی مانتی ہے 2017 میں سرکاری سنسطہ نے مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کو دیش کی سیاست کے لئے خطرہ اور اسلامی آتنکواد کی جڑ بتا دیا انیس سوڑنچاس میں چین میں کمیونیس سرکار بنتے ہی لاکھوں کی تعداد میں سینہ کے جوانوں کو شنجیانگ میں بسا دیا گیا تب اس پرانت میں ہان چینیوں کی آبادی 6.7 فیصدی تھی انیس سوہسی تک یہ سنکھیا بڑھ کر 40 فیصدی تک پہنچ گئے 2017 سے لے کر 2019 کے بیچ ہزاروں اوئیگر مسلمانوں کو ڈیٹینچن کیمپ سے جبران دیش بھر میں موجود فیکٹریوں میں مزدوری کیلئے بھیج دیا گیا جہاں ان سے قیدیوں جیسا برطاب ہوتا ہے دھارمکایو جنوں میں شامل ہونے کی منعی ہو گئی حیرانی نہیں ہوگی جب آنے والے وقت میں دنیا کو پتا چلے کہ چین میں شی جنپنگ کے ڈیٹینچن کیمپ میں ہٹلر کے کنسٹریشن کیمپ یا سٹالن کے گلاگ جیسے حالات تھے جہاں ہزاروں اوئیگر مسلمان ایک تانہ شہ کی ساجش کی بلی چڑھ گئے اور آگے دیکھتے ہیں فکر ہیڈلائنز پوچھتا آج کے بعد ڈی آ ڈی آ ڈی آ گیسٹ آؤ سے نکلی ریا قریب نو گھنٹے تک ریا پر سوالوں کی بوچار جواب میں ریا نے کہا سوشانت کے اپنے پریواروں سے نہیں تھی اچھے رشتے ہارٹ ڈسک نشٹ کرنے میں کوئی رول نہیں ناکوٹیکس بیورو نے ڈرگ اینگل سے شروع کی جانچ ریا کے ساتھ واتس ایپ چیٹ میں باتشیت کرنے والوں کے بارے میں جھٹائی جا رہی ہے جانکاریاں آخری سال کے چھاتروں کو بینا پریقشا دیئے نہیں کیا جائے گا پرموٹ سپریم کورٹ کا نردیش کرونا کی وجہ سے راج یو جی سی سے ایکزام بڑھانے کی کر سکتے ہیں اپی راجوں کے منتریوں نے نیٹ جی پریقشا پر سپریم کورٹ میں داخل کی پنر وچاریاں چکا کورٹ نے کے اندر کو کرونا کی بیچ پریقشا عوجت کروانے کی تیتی منظوری ارث ویوستہ پر نرملا سیتھا رون کے ایکٹ آف گاڈ والے بیان پر راہو کا وار کہا نوٹ بندی جی سٹی لاؤگ ڈاؤن سے برباد ہوئی ارث ویوستہ جب اکشبیر کی شوپیاں میں ہوئی مدفیر میں سرکشا بلوں نے چار آتنکیوں کو کیا ڈھیر ایک نے کیا سرینڈر سرپنچ کیا آتنکیوں نے کی تھی ہتیا کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سنسد کے مونسون ستر کے لیے دشا نردیش لوگ سواد دیکش اوم ورلا نے کہا سنسد سانسد منتری سٹاف کو کروانا ہوگا کورونا ٹیسٹ آئی پیل سے پہلے چننے سوپا کنگز کو جھٹکا ایک کھلاڑی سمیت بارہ سٹاف میمبرز کو کورونا بھارت ایکٹیو کیسوں کے مامنے دوسرے نمبر پر پہنچا جاپان کے پردھان منتری شنزو آبے نے دیا ستیفہ سواست کارنوں کی وجہ سے چھوڑا پا دی پی ایم موڈھی نے ٹویٹ کر کے جلد سواست ہونے کی کام رہے کانگریس کا اندرونی کلے تھمنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے دو ناؤں کی سواری میں پارٹی بری طرح مجدان میں پس گئی ایک طرف کانگریس میں لوگتنطر کا دعویٰ کرتے ہوئے سونیاں راہول اور پریانکا گاندھی پارٹی نتاؤں کو گیر گاندھی کانگریس ادھیک شننے کی چنوٹی دے چکے دوسری طرف انشواد کا بچاب کرتے ہوئے پارٹی میں بدلاب کی مانگ کرنے والی ہر آواز کو ایسا لگتا ہے جسے دبانے کی کوشش کی جاری ہے یہاں تکی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے چناؤ جیسی مانگ کو بھی انسنا کیا جا رہا ہے پارٹی کے دگج نتاؤں کے پر کترے جا رہے ہیں ایسے میں جنتا کنفیوز ہے کہ کانگریس میں آگر ہو کیا رہا ہے کہ پارٹی کے بھوشے پر پرشن چن لگ چکا ہے سوال وپکش کا ہے جس کی لوگتنطر میں مہتپون گھومکا ہوتی ہے دیکھیں آج کا فکر نامہ اگر میری پارٹی کو پچاس سال وپکش میں بیٹھنا ہے تو کوئی الکشن کی ضرورتی آزادی کے بعد پچاس سال سے بھی زیادہ سمیہ تک تیش پر شاسن کرنے والی کانگریس پارٹی کو اب پشاس سال تک وپکش میں بیٹھنے کی چیتاونی ملی ہے یہ چیتاونی کانگریس کے کسی ویرودھی نے نہیں بلکہ خود پارٹی کے دکھ جنیتا گولام نبی آزاد نے دی ہے چیتاونی اس لیے کیونکہ گاندھی پریبار کی ایک گرانڈ اول پارٹی اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے پارٹی میں بھی سپورٹ کے حالات بن چکے ہیں پنجاب، مدھے پردیش اور راجستان سے شروع ہوئی کلہ کی آنچ اب پارٹی کے کیندری نیترت تک پہنچ چکی ہے ہر روز بھروت کے سر پوٹ رہے ہیں خطرہ آنچ کے آگ میں تبدیل ہونے کا ہے لیکن پارٹی میں کوئی فائر فائٹر نظر نہیں آتا اس سے پہلے کی بات بگڑ جائے حالات بے کابو ہو جائیں پارٹی کو امید ہوگی کہ کانگریس آلہ کمان حالات پر کابو کریں گے لیکن گاندھی پریبار بھی تماش بین بنا ہوا ہے پارٹی ادھیاک سونیا گاندھی چوبیس اگست کو ہی پت چھوڑنے کی اچھا جتا چکی راحل گاندھی پشلے سال ہی پارٹی ادھیاکش کا پت چھوڑ چکے دونوں ہی گاندھی پریبار سے باہر کسی نیتا کو پارٹی کا ادھیاکش بنانے کا پرستاب رکھ چکے پریانکا گاندھی بھی گیر گاندھی ادھیاکش کی ادھین کام کرنے کو تیار ہے لیکن پارٹی میں نہ تو کوئی نیا نیتا چننے کی پرکریہ شروع ہوتی دکھتی ہے نہ ہی آگے کوئی دوسرا راستہ نظر آتا ہے ایک دوسرے پروار پلٹوار کا دور جاری ہے پارٹی میں کنفیوزن بڑھتا ہی جا رہا ہے ویپکش کمزور ہو رہا ہے جنتا کن کرتب ویوی موڑ بنی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ گاندھی پریبار لوگتنطر کی آڑ میں پارٹی اور جنتا کے ساتھ یہ لکاچپی کیوں کھیلتا ہے گاندھی پریبار یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ ونشوات کے اوپر کانگریس کا کوئی بھوشش نہیں ہے کہ گاندھی پریبار کے بینا کانگریس کا کوئی وجود نہیں ہے پارٹی میں کلہے کو بڑھاوا دے کر مضبوط اور جنتاہر والے نیتاؤں کا قد چھوٹا کر پارٹی میں اپنا ورچس بنائے رکھنا گاندھی پریبار کی پرانی رڑنیتی ہے سچ تو یہ ہے کہ نہرو سے لے کر اندرا تک اور سونیا سے لے کر راحل گاندھی تک ہمیشہ پریبار ہی پارٹی سے اوپر رہا ہے ونشوات کے وجود پر بنی پارٹی میں جب بھی کسی نے ویروت کی آواز اٹھائی یا تو پارٹی سے باہر نکال دیا گیا یا خود ہی پارٹی سے الگ ہو گیا اتحاس گواہ ہے کہ آزادی سے ٹھیک پہلے موتی لال نہرو کی زد پر سردار پٹیل کی جگہ پنڈت نہرو کو کانگریس کا دھکش بنایا گیا تو کامراج کے کانگریس کو توڑ کر اندرا گاندھی نے کانگریس ای کی ستھاپنا کی اور سالوں بعد سونیا کی زد کی وجہ سے شرط پوار اور ممتہ بینر جی جیسے نیتا پارٹی چھوڑنے کو مجبور ہوئے تو راحل گاندھی کے روائیے کی وجہ سے نہ صرف پارٹی کے ہاتھ سے کرناٹک کی گردی چلی گئی بلکہ مدھے پردیش میں بھی سرکار کی ساتھ ساتھ پارٹی بھی ٹوٹ گئی پنجاب میں جہاں آج بھی کانگریس کی کلہ ختم نہیں ہوئی ہے توفان کے بعد آئی شانتی کتنے دن تک ٹکے گی کوئی کہہ نہیں سکتا اور اب بات کرتے ہیں لاکھوں سٹوڈنٹس کے بھوشکی دیش بھر میں 945 یونیورسٹی اور 12,429 کالج میں پڑھنے والے فائنل یئر کے لاکھوں سٹوڈنٹس کے لیے سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا اس کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ ڈگری کے لیے سٹوڈنٹس کو کورونا کال میں بھی پرکشائیں دینی ہوں گی پیش میں کورونا کے کیس 34 لاکھ کے پار پہنچ چکے ہیں اور ہر دن 75,000 سے بھی زیادہ نئے کیس سامنے آ رہے ہیں لیکن ان حالاتوں میں بھی فائنل یئر کے لاکھوں چھاتروں کو امتحان دینا ہوگا سپریم کورٹ نے فائنل یئر کی پرکشہ 30 ستمبر تک کرانے کی UGC کے سرکولر کو سہی ٹھر آیا ہے راجے سرکارے کورونا کال میں خود سے ایکزام نہیں کرانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ راجے سرکارے UGC کی انومتی کے بینا چھاتر کو پرموٹ نہیں کر سکتے جن راجوں کو کورونا سنکٹکال میں ایکزام کرانے میں دکھت ہے وہ UGC کے پاس ایکزام ٹالنے کا آوے دن دے سکتے ہیں لیکن یہ کروانی ضروری ہوں گی پہلے بات کرتے ہیں آف لائن موڈ یعنی پریقشہ کے اندروں میں جا کر پریقشہ دینے کی UGC کے مطابق دیش میں اس وقت 945 یونیورسٹی ہیں اور 12439 کالج ہر یونیورسٹی اور کالج میں دوسرے شہروں اور راجیوں سے آئے سٹوڈنٹس کی اچھی خاصی تعداد ہے اور یہ سب ہی لوگ ڈاؤن کی سمیں گھر چلے گئے تھے ابھی ان سب کا آنا مشکل ہوگا کیونکہ بھلے ہی پلین, ٹرین اور بس سوائیں شروع ہو گئی ہو لیکن بہت سیمیت سنکھیا میں ہیں سفار اور امتحان کے دوران سنکرمڑ کا ڈر ہے اب بچا آن لائن پریقشہ کا آپشن تو اس کی بار ڈیو کی ادھارن سے سمجھئے کئی سٹوڈنٹس کو ایک نہیں دو دو سبجیکٹ کی کوششن پیپر مل گئے تو کئی بچوں کی تو آنسر شیٹ ہی اپلوڈ نہیں ہوئی کئی سٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کنیکشن میں دکت کے چلتے دیر ہوئی سوچئے اب ڈیو جیسے وشویدھالے کی آن لائن ایکزام کی تیاریوں میں کمی دکھ رہی ہے چھاتروں کو دکت ہو رہی ہے اسی لیے آشنگ کا جت آئی جا رہی ہے کہ باقی جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور کالیجوں میں آن لائن ایکزام کا تو اوپر والا ہی مالک ہے اور آف لائن ایکزام ہوا تو سنکرمڑ کی آشنگ کا ہے جس سے لاکھوں چھاتروں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے کورونا کال میں جی اور نیٹ پریقشاؤں کو لے کر بھی بہت سارے سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنس درے ہوئے بھائی بھی تھے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ پریقشاؤں اٹال دی جائیں اور اس بدے پر وپکش بھی سرکار کو گھیر رہا ہے آج چھے راجوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے چھے راجوں نے سپریم کورٹ میں پرورویچار یاچکہ داخل کی ہے ان چھے راجوں میں پشتومنگال، چھارکر، راجستان، چھتیزگر، پنجاب اور مہاراشتہ شامل سپریم کورٹ سے سترہ آگس کے آدیش کی سمکشہ کرنے کے اپیل کی گئی ہے ستمبر میں ہونے والی جی اور نیٹ پرکشا کو ستھاگت کرنے کی مانگ کی گئی اس بیچ آج دیش بھر میں کانگریز نے ویروت پردرشن کیا کورونا کال میں یہ ہاتھ دلی لکھنو، پٹنا، دہرادون، چننے، بینگلورو اور جائپور کی تصویریں اسی پردرشن کی ہیں کولکاتا میں ٹی ایم سی سڑکوں پر اتری جی اور نیٹ کی پرکشا کو ستھاگت کرنے کی مانگ کی سرکار کی دلیل یہ ہے کہ چھاتروں کا ایک قیمتی سال برباد نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے پرکشا ضروری ہے جبکہ ویروت میں دلیل یہ ہے کہ جس ڈینجر سپیڈ سے دیش میں کرونا کی کیس بڑھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے یہ لاکھوں چھاتروں کی جان سے سیدھا سیدھا کھل بار ہے اب اس میں نہ کوئی صحیح ہے اور نہ کوئی غلط غلط ہیں صرف حالات اور اس مشکل حالات میں بہت بڑی چنوٹی ہے پرکشا کرانے کی اور چھاتروں کو سنکرمڑ سے بچانے کی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں پوزٹیو کبھر کورونا کال میں اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے ماسک پہننا بہت ضروری ہے ایسے میں ساؤتھ کوریائی ٹیک کمپنی LG نے انوکھا ہی الیکٹرک ماسک بنایا ہے سوچ ہوا کے لیے ماسک میں چھوٹا پنکھا بھی لگایا ہے تاکہ سانس لینے میں دکھت نہ ہو فین ضرورت کے حساب سے ماسک میں ایئر کی سپلائی کرے گا اور زیادہ ایئر ہونے پر فین کو روک دے گا اس الیکٹرک ماسک میں LG نے 820 mAh کی بیٹری دی ہے جو 8 گھنٹے کا بیک اپ دے گی ماسک کو فون کے آپ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ایوییشن مینسٹری نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ کے ایس او پی میں بدلاف کرتے ہوئے کہا کہ ایئر لائنز کمپنیا کورونا پروٹوکالز کو دھیان میں رکھتے ہوئی یاتریوں کو ایک بار پھر سے پیکٹ فوڈز، سناکس اور پانی کی بوتل کے ساتھ گرم کھانا پروز سکتے ہیں سرکار نے ایئر لائنز سے ڈسپوزل پلیٹ، کٹوری اور سیٹ اپ پلیٹ کا استعمال کرنے کو کہا ہے جسے ری یوز نہ کیا جا سکے آپ کو بتا دیں گی 25 مائی کو جب گھریلو اڑانے پھر سے شروع ہوئی تھی تب گورمنٹ نے کورونا کہر کے چلتے ہوئے یاتریوں کو فلائٹ میں دی جانے والی کھانے کی سامگری پر روک لگا دی تھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار ماؤنٹ ایوریس کو فتح کر کے دیش کی بیٹی نے تیرنگا فہر آیا ہریانکہ حسار جلے کی رہنے والی انیتا کنڈو ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی فتح کرنے والی پہلی بھارتی مہیلہ ہے انیتا کو دیش کی سب سے بڑے ایڈونچر سپورٹس پھرسکار تینجنگ نورگ نیشنل اوارڈ سے سممانت کیا جائے گا بھارت سرکار کی طرف سے دیا جانے والا یہ سب سے بڑا اوارڈ ہے 39 اگس کو راشتری کھیل دیوست کی موقع پر دیش کو راشترپتی رامنات کووین انیتا کو اس سممانت سے نوازیں گے اس سماروں میں پردھان منترین نریندر موڈی بھی موجود رہیں گے انسانوں کو اب لیور خراب ہونے پر اسے ٹرانسپلانٹ نہیں کرانا پڑے گا کیونکہ ویگیانیکوں نے شوت کیا ہے کہ خراب لیور کو شریر کے اندر ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے دراصل پیٹرز بگ یونیورسٹی کے ویگیانیکوں نے سوروں کے لیمف نوڈ میں فل سائز کے لیور وکسیت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ٹروائل کے دوران ویگیانیکوں نے پایا کہ جانور میں اگر ایک انگ کسی بیماری کے کارن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بھی وہ ہیلدی رہتا ہے اور ان کے شریر میں دوسرا انگ تیار کرنے کی شمتہ ہوتی ہے روبے کے کیوبز انڈر وارٹر کمپٹیشن کے لارجیسٹ نمبر کو سالف کر کے چین نئی کے ایلیا رام سیکر نے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام کر لیا ہے ایلیا رام سیکر نے اسٹاس کو دو منٹ اور سترہ سیکنڈ میں پورا کر کے اتحاس رج دیا پچیس سال کے ایلیا رام نے اس کارنامے کو یوگ پرنائیم کی ذریعے سفل کر دکھایا ہے اب آپ جلد ہی اپنی کار میں بیٹھ کر ستر ایم ایم کے پردے پر فلم دیکھنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں کیونکہ خبروں کی مانے تو پی وی آر سینیما جیسی بڑی کمپنیاں جلد ہی پنجاب، ہتراباد، دلی اور ممبئی جیسے شہروں میں ڈرائیوین سینیما کی شروعات کر سکتی ہیں کار میں بیٹھا کر سینی پریمیو کو سینیما دکھانے کا خیال تب آیا جب لوگ ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل ملنے کے بعد بینگلوریو کی ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے شہر میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے پروڈیکٹر پر لوگوں کو فلم میں دکھائی تھی بھارتیہ کرکٹ کھلاڑی سوریش رہنہ نے انتراشتر کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا ہے جس کے بعد وہ اب ایک الگ محیم سے جڑنے جا رہے ہیں رہنہ نے جمہو کشمیر کے یوواو کو کرکٹ کے لیے پرشکشت کرنے کا سنکلپ لیا ہے سوریش رہنہ نے جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دلباگ سنگھ کو پتر لکھا اور سوبے کے بچوں کے ساتھ اپنے انتراشتر کرکٹ کے انوباب کو ساجہ کرنے کی اچھا جاتائی ہے ایم پی میں رامیشور ناغریہ نام کے دیویانگ شکشک ان دنوں بچوں کے لیے ہیرو بن کر اُبھرے ہیں مدی پردیش سرکار کی یوڑ سے شروع کی گئی شکشا یوجنا اپنا گھر اپنا ودھیالے کے انترگر رامیشور روزانہ اپنی سکوٹی سے جا کر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بچوں میں ادھیکانج گریب یا مزدور ورک کے بچے ہیں جب مکہ منتر شیب راہ سنگھ چوہان کو اس بات کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ٹویٹ کر کے ان کی تاریف کی ڈنگلورو کے بنیر گھٹا بیولوجیکل پارک میں سوڑنا نام کی گھتنی نے بیبی ایلیفنٹ کو جنم دیا جس کا نام پارک کے ادھیکاریوں نے انفوسیس فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن سدھا مورتی سے انسپائرڈ ہو کر سدھا رکھ دیا ہے ادھیکاریوں نے ایسا ونی جیو سنڈکشن میں ان کے یوگدان کے پرتی سمبان کے طور پر کیا دراصل سدھا مورتی نے 2016 اور 2017 کے دوران بنیر گھٹا بیولوجیکل پارک میں زیبرا اور باغو کے لیے آشویانہ دلانے میں مدد کی تھی اور اب دیکھتے ہیں جو ہے سنڈکشن کئی لوگوں کی طرح بارش بیز بار لیٹ جوان ہوئی ہے ساون کے بجائے بھادوں میں برس رہی ہے اور وہ گانا عبادل یوں گرشتا ہے ڈر کچھ ایسا لگتا ہے لپک لپک کے گرش کے بجلی ہمپے گر جائے گی اس گانے کا تصور بھی ہر کوئی اپنے حساب سے کرتا آیا ہے گاؤں دیہات کے لوگوں میں یہ گانا آج بھی دہشت پیدا کرنے والا ہے اور شہروں کے لوگوں میں رومانیت اس سب کے بیچ سمسیا یہ ہے کہ لگتار بارش سے کپڑے سوکنے میں وہی ہر سال کے سمسیا کا سمائے آگیا ہے اس میں کچھ خاص کپڑے پریس سے سکھانے پر بھی نہیں سوکتے اور اس بات کو بھاپتے ہوئے ہی اس موسم میں جالیم لوشن کا ویڈیاپن شروع کر دیا جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ خجلی میں آنند بھی آتا ہے اور اسی لیے کچھ لوگ دوسروں کی خجلی تک میں اپنے ناکھون لے کر تیار رہتے ہیں باقی تو جو ہے سو ہے